خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا چالیس باب ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساکی اور نانپس اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساکیوں اور دوسرا نانپسوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے اور شاہ مصر کے ساکی اور نانپس دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو انہوں نے اسے کہا ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس بیل میں تین شاخیں ہیں اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے اور فیرون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فیرون کے پیالہ میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فیرون کے ہاتھ میں دی دیا یوسف نے اسے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین شاخیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیرون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساکھی تھا کہ اللہ فیرون کے ہاتھ میں دیا کرے گا لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فیرون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھپکارہ دلوانا کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چھرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں جب سردار نانپس نے دیکھا کہ تابیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی تین ٹوکریاں ہیں اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فیرون کے لیے ہے اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں یوسف نے اسے کہا اس کی تابیر یہ ہے کہ وہ تین ٹوکریاں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر فیرون تیرا سر تیرے تن سے جدا کرا کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تیسرے دن جو فیرون کی سالگیرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی زیافت کی اور اس نے سردار ساکی اور سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا اور فیرون کے ہاتھ مپیالہ دینے لگا پر اس نے سردار نانپس کو فانسی دلوائی جیسا یوسف نے تابیر کر کے ان کو بتایا تھا لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا آمین